مہدی بیو خدا وندے آلم زمنی بیا ساتھ سواردی ملک نارا ہے مرئی ملک کشی ہو رہی ہے آپ سب سے دیکھتے نارا ہے تکبیر نارا ہے تکبیر نارا ہے صالح نارا ہے حسادت نارا ہے حیدری نارا ہے حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم جو ہاتھ نیچے رکھے بیٹھے آپ کو بھی بتا دوں العجل میں تمہاری بقا ہے آپ کے مرضی کا بندہ منتخب ہو کے حکومت میں وزیر بن جائے اور وہ وزی بنے جو علاقے کی فلاہ کے لئے کام کرتا ہے گلیاں نالیاں سولے میٹھا پانی نکاسی کیا کہو گے جندیاں کہو گے نا وزیر بن گیا ہے جندیاں تری ضرورت ہے ہماری گلیاں کچھی ہماری نالیاں کچھی ہمارے سولنگ نہیں ہیں ہماری نکاسی نہیں ہیں ہمیں میٹھا پانی پینے کے لئے نہیں ہیں ہمارے بچے روزگار ہیں کہو گے نا بابا جندیاں جب آئے گا تو کچھ دے کے جائے گا فاقی نہیں جائے گا بہت سوٹی مہبانی دنیا کے ملک کا چھوٹا سا وزیر آکے کچھ دے کے جائے گا کائنات میں اللہ کا وزیر جد آرہا اس لیے اللہ جلد ملکے پکارا کرو آپ کو اندازہ ہی گی میں نے نہ پڑا ہوتا ممبر پہ نہ کہتا ہے آجی صاحب آپ بھی طبیعت سے واقف ہیں بغیت حقیق کے ممبر پہ بات نہیں کرتا کیوں؟ آپ پڑی دیر نعرے لگا کے یہاں سے چلے جاؤ گے خوش ہو کے چلے جاؤ گے آپ بھی بھول گئے ہم بھی بھول گئے لیکن ایک ریکارڈنگ مولا کے پاس ہے امام سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کسی نے مولا سے پوچھا مولا میں گناہ سے باز نہیں آتا آری بادشاہ دلور ہے میں گناہ سے باز نہیں آتا ہر وقت گناہ ذہن میں سوا رہتے گناہ کروں کر بھی لیتا ہوں کوئی مرمانی کریں میرے پاس راستہ نہیں ہے مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جیسے میں اس طان کو جاری لکھوں مولا فرماتے ہیں ہاں ادھر کر گناہ جہاں اللہ تجھے تیر ہی نہ رہا بغیر تیر کی کے بات مکیال المکارم کتاب کے مارک بڑی مشہور ماروخ ہماری مکتب کی کتب ہے دنیا کی بیماریوں کا حل العجل میں چھپا ہے شفاہ العجل سے ملے دی اور میں آپ کو آج عمل نہ بتا دوں اپنی گفتگو کے آغاز میں دو چوروں ملکے میں اپنی لندن میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بتائیں دل ہے آپ مومنین کو محاج کرتا ہوں لیکن ایک بات اس سے پہلے میں گلانج کرتا جاؤں میرے پاس بائی سخابت آئے تھے اور آکے اور انہوں نے میرے پاس ٹائم نہیں تھا مسروف شد بڑی تھی مومن ہے عزدار ہے حبدار ہے جو شیلہ ہے ٹھیک ہو گیا اور بندے بندے کی طبیعت اللہ تعالی دا ہوتی ہے ہم میں سے کئی اور بھی ایسے ہوں گے مومن بھی ہوں گے مربی ہوں گے عزدار بھی ہوں گے لیکن جوش کے معاملے میں کچھ ان کا میار آؤٹ ہو گا بات سمجھ آتی ہے آہستہ آہستہ اس لیے کہا گیا علم حاصل کرو دنیا میں آنے سے لیکن کبر میں جانے تک ہے رسول کا فرمان روزن ہے ہے یا نہیں جب حکم ہے علم حاصل کرو آل محمد کو نہیں اشت کو دو ایک باتیں تمیدی ارز کر کے میں پھر آتا ہوں بلکہ میرا دل دائمہ نے سغاوت سے کہا کوئی لوگوں کے سوال ہو تو وہ بھی پرچے رکھوا ہی گا میمبر پر اچھا ہوتا ہے لوگوں کے سوالات آگے سامنے تو تھوڑے سے ذہن بھی کلیار ہو جاتے ہیں میں کوشش کروں گا تھوڑی دن بیٹھوں گا کسی کو سوال ہوا وہ بھی ارز کروں گا مِنَ الْمَاہْدِ الْلَلْ حیث صاحب نے ایک بات کرنے لگا جب حکم ہے علم حاصل کرو تو بندِ عالم کہاں سے باہتے ہیں جب دنیا میں آتے ہیں ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو حاصل کرو وہ عالم بن سکتے ہیں جو حاصل کر چکا ہو یہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات کی بڑی تیروری تھی ہے جی آج صاحب وہ عالم بن سکتا ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانے ہیں اس کا مطلب سیکھنے کا حکم ہمیشہ سے ہے کیوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ تھوڑی سی دو چار باتیں سیکھ جوڑا اس کے لئے نہیں سیکھنے کا عمل جاوی دہتا ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو یہ ممبر کسی کے سجا ہے صرف انہوں نے گھر میں برکت کے لئے مجلس کرائی ہے نہیں مومنین کو سکھانے کے لئے میرے سے پہلے میرے واجب الہتراب میں جانتا نہیں نام ان کا لیکن بڑا خوبصورت تسکلے دے رہے تھے بہت بیاری بات کر رہے تھے چند بندے غور کر رہے تھے چند بندے غور بھی کر رہے تھے غور کیا کرے ہر پڑھنے والا کچھ نہ کچھ دینے آتا تھا کوئی نہ کوئی مرفق کم ہوتی جنہیں والدین کی عزت کا بتا رہا تھا اب حجز میں اسے بات ایک آگے کی کڑھر لگا ہوں جس کو والدین کی عزت کا پتہ چل گیا وہ آل محمد کی پہچار رکھ سکتا جن کو والدین کے مقام عزت اور مرتبہ کا نہیں پتا وہ آل محمد کی عزت کیسے کر سکتا بلکل ٹھیک کھڑے کہہ رہے تھے بھائی صاحب کتنے حقوق ہیں اولاد کی گردن پر والد کے والد کے سامنے حف نہ کہو ایتھی بل نہ کرنا زیدی والدین کے سامنے قرآن کہتے ہیں اوف نہ کہو کیوں نہ کہو قرآن کہتے ہیں اللہ نے رب نے تمہارے زمین پر رب بنائے رب ارحم ما قمہ رب یعنی صغیرہ اس رب نے اس رب نے جو حقیقی رب ہے تمہیں پالنے کا دنیا میں انتظام رکھا ہرے بھائی اوف نہ کہیں اس کا مصدر حجز میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں وہ زیدہ وہ زیدہ کی دیگائی کیوں اس لیے جب والدین کو اوف نہیں کہو گے ہمیشہ ہر بات میں ماں اور باپ کی جی 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 کرو گے جب امام زمانہ آئے گا پھر اوف نہیں کہو گے جی جی جگہ نی Strategی جی جائے تو حجت کی اطاعت کرنا تا ہے والدائن کے بیعتب حجت کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں انجلی حریجی سنتر سبسپن میں اگر باپ کہہ دے یہ قوہ تالہ نہیں سخیر ہے تو بیٹے کو چاہیے وہ کہہ دے ہاں سخیر ہے حکم جو حیصہ حقوق اچھا ایک اور بات بتاؤ جس رسول نے کہاں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اگر سمجھنے کے لئے تیار ہو معرفت کا موتی ذہن میں بٹھا کے اس کی عمل کرنے کے لئے تیارت ہو جس رسول نے فرمائنا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اسی رسول نے کہا باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے نباتتی منا کرتا ہے والدین کی اطاعت کر کے بندہ تیار ہو کے مولا کی اطاعت کے قابل بڑھا ہے کتنی خوبصورت مہاں کی باتیں کھڑے پتا آ رہے تھے بھائی سے اب وقت نہیں میں انہی باتوں کو دورا کے انہی سے نکتیں نکالوں میں اپنی بات مکمل کروں عرض کر رہا تھا انسان سیکھنے کے عمل میں رہتا ہے مگر وہ جو سیکھنا چاہے ورنہ زمانہ سکھاتا رہتا ہے عزب سکھاتا رہتا ہے زمانہ ساتھ ساتھ چھٹکے دے دیکھ کے سکھاتا رہتا ہے اچھا احد امسان وہ ہے جو ہر چیز میں غور کرے نہیں آت کر پایا دنیا میں آیا آنکھیں کھولی دودھ ملا دودھ پینے کے بعد تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا چلنے پھرنے کے بعد تھوڑا سا اور بڑا ہوا اب اس کو شعور اہستہ اہستہ زیادہ بخشا گیا تاکہ وہ ہر چیز کو پرکھے یہ نہ دیکھیں صبح سورت نکلا شام کو غروب ہو گیا رات کو چاند نکل آیا صبح کو سورت نکل آیا وہ یہ روٹین کے کام اکل مند سوچتا ضرور ہے سورج بے فضول نہیں نکلتا نکالنے والے کا کوئی کام ضرع مقصد کے نہیں ہے سیلوشنی ہے جو ہم مل رہی ہیں میں کوئی سوڈن میں ایک دیگر دیکھ لیں ہوں آج سب کہ جانا چھ مہینے سورت ہی سورت ہوتا ہے رات ہوتی نہیں ہاں ہاں اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے رات ہی رات بلکل ہے نہیں رات کا نام چھ مہینے رات چھ مہینے دے دیتے مالکل ہے دنیا تو آخری کون تو یہ کیوں نکلتا ہے صرف ہمیں روشنی دینے کیلئے ہمیں دھوک دینے کیلئے ہماری فصلوں کو یہ اپنی روشنی دے کے بڑھانے کیلئے ہاں یہ سارے کام ہیں یہ تو وہ کام ہیں جو بچہ بھی جانتا ہے اقل والے جب سوچیں یہ سورج اس لئے نکلتا ہے جب مہدی آئے گا جب امام زمانہ آئے گا جب امام زمانہ آئے گا تمہارے امام کا لقب ہے الشمس 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 یہ کتب میں لکھا ہے کہتے ہیں خاص سورج تمہارا مہدی بھی سورج ہے مگر خاص سورج ہے کیسے یہ سورج صبح نکلا شام کو غروب ہو گیا رات آ گئی پھر اقلت نکلا مہدی وہ سورج ہے کہ جو ہر وقت نکلتا ہے غروب نہیں ہوتا نہیں ادھر بھائی دن کو دروشنی اس کی حاصل کر رہے اور رات کو دروشنی نہیں ہے مگر قائمی آل محمد وہ سورج ہے دن کو بھی کہو السلام علیکہ یا صاحب الرسیم زمان اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فطرت زمان من شن شیطان من جن زمان دن کو بھی کہو بچائے گا ہمیں انتوار ہے حق کے ولی کی ہزگری قرار کو درہ آرینے دو درہ آگان میں اپاس ہوگی آج علی علی ہسرکار محمد مہدی کو درہ شمشیر ہے درہ چھوٹے مہر آرین آلین آلین یہ بات مان لیجیے انتوار کے بغیر یہ بات مان لیجیے انکار کے بغیر معاشر کبھی نہ ہوگا بارمی سرکار کے بغیر مہدی آکے لگائیں گے گازی کا علام کعبہ بنا اس لیے منار کے بغیر یارہ حیدری یارہ محفت کے بغیر بھوٹی مہدی مہدی آگے لگائیں گے سبجھے بھے میں ایک لئے سن چکے ہو ان کو اتنا تو اندازہ ہے میں روٹین کے پڑھنے والوں میں نہیں ہوں ٹھیک ہے جہاں بھی جاؤں میری کوشش ہوتی ہے سوئی ہوئی رہیت جاگ جائے جہاں بھی جاؤں دنیا کے جس کونے میں جاؤں ایک ہی مقصد ہوتا ہے سوئی ہوئی رہیت جاگ جائے جب جاگ جائیں گے اور پھر کٹھے ہو جائیں گے بڑے بڑے بندے میرے سامنے بڑی جو مہنگی ولایت بیشتے ہیں نہیں سامنا کر سکتے کیونکہ سب سے پہلی ولایت جس نے قبول کی اس کی اندر محبتی محبت بسم اللہ ولایت نام توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے نہیں آج کر پایا علی کا دستخان لگتا ہے تھا یا نہیں جناب سلمان بھی لنگر کھاتے تھے جناب محسم بھی لنگر کھاتے تھے جناب کمبر بھی لنگر کھاتے تھے جناب مقداد بھی لنگر کھاتے تھے ایمان سے بتانا جو سن چکے علماء کو یا علماء کے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھنا جو سلمان ولایت کے میار پہ تھے کمبر تھا کہیں گے نہیں سلمان کا ایمان اور سلمان علی کو کسی اور انداز سے مانتا تھا کمبر کسی اور انداز سے مانتا تھا پھر اس سے دوسرے سوال ضرور کرنا کبھی کمبر نے سلمان کو کہا اٹھا علی کے دسترخان سے جو علی کو میں مہنم تو تو نہیں مانتا یا کبھی سلمان نے کہا اٹھا علی کے دسترخان سے نہیں کٹھی بیٹھ کے ایک ہی دسترخان پہ روٹی کھا کے بتایا یہ تو علی کی مرضی ہے جس میں جتنا آ جائے بیو 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 بابا جی لڑکے ہیں بندے نہ بابا محمد کا کام دے رہی ہیں آپ تو ایک چھوٹے سے ملک آپ جب مالک نے دنیا دکھائیے یقین پر بابا میں دیکھتا ہوں چھوٹے سے ملک مہم رہتے ہیں دنیا آج کے لیے ایک چیز دیکھ رہی ہے یہ آپ کی مجالس دیکھ رہے ہیں پھر ممبروں پہ لڑائیاں دیکھ رہے ہیں پھر ممبروں پہ آل محمد کا ذکر ہونے کی بجائے دنیا کے خلاف باتیں سن وہ سب دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہیں اس دیکھر بھی سچا ہے بھی سچے لیکن معاملہ بہتر نہیں اس پہ مجھے دو تیز بندوں نے بتایا چھوٹے چھوٹے کلپ کٹھے کر کے آپ کے جہاں جہاں مجالس ماتم ہوتا ہے علیہ دا علیہ دا اچھا ایک اور مجالس ماتم ہوتا ہے بتاتا ہے جو ماتم ہوتا ہے نا وہ ہلکے دیکھتے ایک ہلکہ یہاں لگا ایک ہلکہ وہاں لگا کہتا ہے وہ بڑا سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ ہلکی علیہ دا علیہ دا اس کا مطلب ان میں اتحاد نہیں اگر ایک ہوتے تو ایک ہلکہ وہاں لوگ باتیں کرتے ہیں بابا لوگ حادی صاحب وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ایک ہوتے تو ہلکہ ایک ہوتا وہ کہتے ہیں نماز میں ایک نہیں ہوتے کہ علیہ دا علیہ دا پیشی اس لئے کوشش کرو اگر مومن کے اس میار پیان ہے جس پہ تمہارا مولا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اپنے اندر سے قدوٹے مٹاؤ اپنے اندر سے ایک دوسرے کے لئے بغض مٹاؤں ہیں ان میں قصر ہی رکھا وقت زہر ہو رہے ہیں اندارہ ہی نہیں وقت زہر ہو رہے ہیں جب سلمان جیسا آر ربی علیہ کی ذات کو سامنے رکھ کر دشمنوں کو برداشت کرتا رہا اس سے بڑی بات میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کرو تو بجو ہے جی اس لئے سیکھنے کامل زندگی میں رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولا دو اچھا ٹی وی پہ سوال ہوا گھٹے تھے لائی پرگام تھا مجھے بندے نے سوال کیا کہ مومن کٹھے نہیں ہو سکتے میں نے دو جواب دیئے ہیں آپ کو بتا سا جاؤں میں نے کہا قبرستان جو ہوتا ہے وہاں مومن کی کبریں کٹھے نہیں ہوتی چند بندے مہربانی باگتے ہیں ہاتھ اٹھانوں سلام مومنوں کی کبریں کٹھے نہیں ہوتی یہ اس مومن کی یہ اس مومن کی یہ اس مومن کی وہ قبرستان پہ لائدہ بنا رہا یہ ولایتی کا قبرستان ہے جو ولایتی نے یہ وہ اس کا قبرستان یہ نے کہا جی کبریں کٹھی ہوتی ہیں میں نے کہا ایک اور بات آز کرتا ہے جنگل کہ جی میں نے کہا جنت سارے جانا چاہتے ہو کہتا ہے جی بسم اللہ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے نہیں ماسو ہم نے جنت اتنی سستی کر دی رونا روڑانا شکل بنانا بہت دور کی بات ہے پھر میں جس مندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گی جنت میں تکرے رہنا جاتے ہو جی سارے رہنا جاتے ہیں میں نے جنت میں تکر کرتے نہیں ہو زردتوں ایسا میں تکرے توجہ کریں گے آپ نے جملہ غاب نہیں ترنا ایسا میں نے آپ سے بات رکھیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے ہاں آؤں گا اور آپ کے ہاں ہم سوال و جواب کی نشیس رکھیں گے ہاں ہاں آنگی ہم پوشش کریں گے سال کے آغاز میں محصر رکھیں گے ایک سارے مومنین کو بلائیے گا اور پوشش کرنی ہے اسی طرح محبت کے ساتھ آپ جس دن یہ محسوس کر گئے اچھا محصوم کے فراغین میں واجب اللہ تعالیٰ کو میں جانتا نہیں اچھا بسم اللہ گواہی ضرور دیں گے جی بسم اللہ گواہی ضرور دیں گے سید بادشاہ گواہی ضرور دیں گے مومن کے بارے میں جو میں نے خصوصیات پڑھی ہے نا اس کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے مومن کہتے ہی اسے نے جو سب کو معاف کر دیتا ہوگی جل تو ہم سب کے ہم مومن ہیں نہیں نہیں ہم سب ایسا نہیں ہم کرنی سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں نہیں کرنے ہم نہیں کہاں میں آلِ محمد آگئے کسی کا مو مغرب کسی کا مو مشورد کسی کا مو شمال کسی کا مو زنوب اچھے بات تھوڑی ہے ہم مہتی کو آئیں کہیں کہ آم مولا نظام تھی کر رہی ہمارا حق بنتا ہے مومنوں ہم کہیں مولا ہم ٹھیک ہے تو آگیا اگر میری بات کسی کے دل میں اتر جاؤں گا یہ کیا میاں ہے کہ سب کہاں آئیں گے تو ٹھیک کریں گے کہیں آئے گا تو تلوار چلائے گا اور بابا اس کے ہاتھ میں تلوار بھی عام تلوار نہیں شجرہ شناس تلوار ہے جب ان کے ہاتھ کی تلوار شجرہ دیکھ کے چلتی ہیں تو اس سے کربانا کیسا کوشش کریں مومن بنے ایک مومن کی اور نشانی بھی میں نے بتاتا ہے مومن وہ نہیں ہے حجی صاحب دیکھیں باتیں اتر جائے دل میں تو پھر تو میں یہ آنے کا فائدہ ہوا اگر اندر سے سوچ اندر سے نکال دی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا حجی صاحب میں دعا بھی دے گیا ہوں ساتھ دعا بھی ساتھ دعا بھی پیچھے بائیسہ بیٹھے بزرگ ہیں سیدہ یہ بھی انشاءاللہ دعا کر رہے ہوں کہ بات بات پہ آپ سب کے لیے ایک جملہ اور دینے لگا ہوں مومن وہ نہیں جو غلطی کرے مولا مافی اللہ مافی مولا مافی اللہ مافی وہ مومن نہیں جو قدم قدم پہ کہے اللہ شکر مولا شکر جا کے کہنے سیدہ اللہ حاضر پرغام نے بھی ہے مومن وہ نہیں غلطیاں کرتا پھر ایک دخواہ مرد مافی مانگتا ہے اس کو مرد کہتے ہیں پھر غلطی نہیں کرتا پہلے یہ فیصلہ کرو چاہتے کہ آوال محمد سے پہلا فیصلہ یہ کیا چاہتے ہو جنت چاہتے ہو امان کی مافی چاہتے ہو یہ مسئلہ نہیں ہے آنکہ تمہارا میار اس سے آگے ہونا چاہتے تھا ہم مومن یہ چاہتا جیسے علی تبدو ہے جمعہ دن میں نگا ہوں جیسے علی کا سلمان تھا جیسے حسین کے بہت پر تھے جیسے صادق جعفر بادشاہ کا ابو بشیر تھا جیسے حسن عسکری بادشاہ کا احمد بن عشاء امی تھا میں بھی مہدی کا ویسے بندہ تھا نہیں ابھی میں بات نہیں پہنچا نماز کے کیا فیادہ ہے کیا بتایا علماء دین کا سطون مومن کے مراج مومن یہ باتیں حسن میں عام باتیں نہیں ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں جانی چاہیے پوری دنیا میں کوئی شخص نہیں مومن کے مراج کی گئے دین کا سطون بھی ہے مگر ایسا ہی نے بنتی ہے دین کا سطون اور مومن کے مراج جب تک نماز برائی سے نہ بچائے جب تک نماز برائی اور بھائی سے نہ بچائے نہ مراج بنتی ہے مراج ایسے ہو جاتی ہے یہ میں مسلوکوں سے بالاتر بات کہے گیا برادران علیہ السنت کے ختم میں میں نے علماء علیہ السنت سے پوچھا میں نے کہا نماز کے فائدے کہنے لگے انہا صلاة تالہ انہا شاید من پر نماز برائی اور بھائی سے بچائی ہے میں نے کہا جو نہ بچے ہیں سسابت ہے میں بندیاں در نا تو انہا واقف نہیں آئی تھے میں لگاتا ہے کہ تھوڑے بہت ہوئے ہیں لیکن ایک بات بتاؤ تمہارا بیٹا تمہاری بات نہ مانے کیا کہے گا معاشرہ باپ کی توہین کر رہے کہے گا جو نماز پڑھ کے نہ برائی سے بچتا ہے نہ بہائی سے بچتا ہے وہ محمد کی توہین نہیں کرتا اگر کسی کے دل میں میری بات ادھر جا جو نماز پڑھ کے بابا جی جو نماز پڑھ کے جو نماز پڑھ کے بچاتی ہے میں نے کہا نہیں کائنات یوں سچی زمان نے کہا جو کہہے وہ ہو جائے اگر بچاتی ہے تو بچنا چاہیے کب بنی گئے مومن اعلان بھی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں مومنین ادھر آدم ہم سب خوش ہو جاتے ہیں مومن ہیں مومن کا میان ہے جو میں آپ کی خیلت پیاس کر رہا ہوں آج نہیں تو کل ہمیں بننا مانگا اس کے بغیر چارہ نہیں بندوں سے پوچھے نہ دیں امام زمانہ کے حوالے سے سرکار کے حوالے سے کوئی بات ہو جی تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تیاری نہیں یہ بات ایسی بات ہے جو مجھے پوری دنیا میں سننے کو ملے جی بندے کہتے ہیں تیاری نہیں ہے یہ مجالیس کس لیے بلکا ہے تیاری کروانے نماز مسلح کس لیے بچھاتا ہو تیاری کروانے ماتن کا حلقہ کس لیے ہوتا ہے تیاری ہے امام زمانہ ہے آجی صاحب ایک بہر بات بھی اعجز کرتا تھا جو نماز پڑھ کے برائی اور بریائی سے نہیں بچتا میری نگاہ میں وہ لانتی ہے کیونکہ میں نے محمد کی توہین کرتا ہے اور جو ماتن مگر کے نہیں بچتا وہ بھی لانتی ہے کہنا سید آیا تھا کہنے چلا یہ مجالیس کیوں پڑھتا ہے یہی مقصد سمجھانے کے لیے دیکھو چھوٹی سی بات ایسا ہم آپ کو ماضی کیوں سناتے ہیں دیکھو جی سلمان نے ایسا کیا دیکھو جی بہتر نے ایسا کیا دیکھو جی ہر دور کے عاشقوں نے ایسا کیا کیوں سناتے ہیں اقل والے ماضی سن کے مستقبل بناتے ہیں شاید کسی نوجوان تک بری بات پہنچ جائے بہتر جانتے ہیں کوشش کیجئے گا بہت اہم باتیں ہیں تین زمانے پڑھا جاتے ہیں ہمیں کتابوں میں ایک گزروہ زمانہ جس کو ماضی کہتے ہیں ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں ایک مستقبل جو آنے والا ہے ارے بھئی یہ زمینے کاس کیوں کر رہے ہو میں اچھے منافع کماؤں گا اچھی فصل اٹھاؤں گا توجہ بچہ کیوں پڑھا رہے ہو اوہ جی میں اس کو سکول داخل کرنے کے بعد کالی داخل کروں گا کالی داخل کرنے کے بعد جنورسٹی داخل کروں گا پڑھ لکے بڑا آدمی بنے گا شادی کیوں کر رہے ہو نسل بناؤں گا نوکری کیوں کر رہے ہو تنخال لوں گا اس وقت ہی انگلل کر رہے ہیں کمہ مشکل تو نہیں کر رہا تنخال لوں گا کربار کیوں کر رہے ہو منافع لوں گا بچہ کیوں پڑھا رہے ہو بڑی پوسٹ پہ پہنچاؤں گا میں نے کیوں کر رہے ہو منافع لوں گا زمین کیوں کر رہے ہو اچھی فسد لوں گا اچھا بڑے سمجھ دار چاہتے یہ ہو کہ میں ایسا کروں گا یہ آئے گی وہ چیز آئے گی تو پھر آل محمد کے سارے قردہ ہمارے سامنے یہی سبق ہیں ایک سے لے کر گیارویں تک سب نے یہ کہا مہدی آئے گا مہدی دل چاہتا ہے سرکار پیشت اقبال کریں دل چاہتا ہے اور یہ دن نجید کیے گا جس جس سے کربالا میں حسین راضی تھا اس اس سے حسن بھی راضی علی بھی راضی محمد بھی راضی اللہ بھی راضی جس جس سے حسین ناراض تھا اس سے اللہ سنے کر حسن تک سب راض تھے اگر اس بات میں متفق نہیں ہو تو ہاتھ کڑا کرو اگر متفق ہو تو آؤ جمعہ میں آگے والا دینا چاہتا ہوں اگر مہدی جس جس سے راضی ہیں اس سے گیارہ بھی راضی ہیں اس سے محمد بھی راضی ہیں جس جس سے امام زمانہ ناراض اچھا حجی صاحب ایک چھوٹا سا کلیا دیتا جاؤں ایک مندہ بھی سمجھ لے تو بس میرے آنے کا مقصد پورا ہوگی نسیم بہت چھوٹا سا کلیا یہ بھی مندو نے ٹی وی ٹی سوال کیا پوری دنیا سے سوال آتے ہیں امریکہ سے کینیڈا سے پتہ نہیں کانتاز ہو یہ بھی مندو نے سوال کیا سید کیسے پتا چلے مولا راضی ہیں کوئی کریٹے دے تو امام تو قیبت میں ہیں کیسے پتہ چلے امام راضی ہیں کیونکہ آپ کے گفتگووں سے ایک نتیجے پہ ہم پہنچ چکے ہیں مولا راضی تو اللہ بھی راضی مولا راضی تو محمد بھی راضی مولا راضی تو علی بھی راضی مولا راضی تو حسن حسین بھی راضی ایسے ہے نا کہنے لگے کیسے پتہ چلے آپ کا بھی دل ہے ہاتھ بان کے بیٹھو کے تو پیٹھو جب تمہاری آنکھوں میں حیاء آ جائے سمجھ لینا مولا راضی جب تمہاری دنیا کی ہر عورت مانک ہے بیٹی نظر آئے سمجھ لینا مولا راضی جب تمہاری زبان میں مٹھانس پہلا ہو جائے جب تم گالی کھا کے دعا دو سمجھ لینا مولا راضی سخابت میں یہی آپ سے میاز مانگی دی میں نے کہا یہ میں مجھے نہیں اچھا لگ چاہتا بالکل کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہر ایک آقیدہ ہر ایک کی سوچ اپنی اپنی ہے میں نے پہلے کہہ دیا علی کی مرضی ہے جس کے دل میں جتنا بیٹھنا چاہتا زبردستی گھنڈوں سے جوتوں سے اچھا ایسا ہو بھی چکا تھا یا علی نے کو لیا دیا میں پہنے طرف سنی کہہ رہا علی نے ولایت سنینا غدیر کی بات سنی سرکار ہمارے یاسر ڈنڈا لے کے مطاہر نہیں ہوتا ملنگ اٹھائے پھرتے ڈنڈا لے کے مطاہر ہاتھ میں تندے ہلا ہلا کہ کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے آپ کے مردی ہے یا میں تو معافت کا موطی آپ کے جھوڑیوں میں ڈالے لے گا علی کی ولایت یاد ہے اور اکثر جناب سرکار مسجد میں جاتے تھے ہمارے یاسر مسجد میں جا کے نمازیوں سے پوچھتے تھے علی کی ولایت یاد ہے اور ڈنڈا دیکھ کے نام بھی یاد ہوتی تو یاد دے جائے ایک دن موسیٰ اشری مل گیا اب موسیٰ اشری بزرگ تھا سر پہ امامہ علی کی ولایت یاد ہے کیسے سر کھجا نہیں لگا انہیں کہا علی کی ولایت یاد ہے سفید دن کی روشنی کا اعلان یاد ہے کہتے ہیں اچھے کیوں اس نے کہنا ہوا ہوا ہمارے یاسر نے مطاہر نکالا ابھی مطاہر نکالا ادھر سے علی آگ ہمارے یاسر کیوں مار رہے ہیں میں آپ کے لیے جپڑنے لگا ہمارے یاسر کیوں مار رہے ہیں مولا اس کو دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا مولا اتنا بڑا اعلان بھول گیا جملہ نہ نہ کرنا اب تک میری بات سمجھ نہیں تو کوئی بات نہیں جملہ نظایت کرنا بہت قیمتی جملہ ہے مولا دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا مولا بھول اس کو جانے دے جبردستی ولایت نہیں منوائی جاتی اس نے دیر لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے آلی 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 اس نے دین لیا ہی بڑی گانا آلی آل 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 اس نارے کی گجاش نہیں میرے مذہب میں اس نارے گجاش نہیں رب رب ہے اس رب کا تعرف کرانے ہی مادی آئے آل 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 میں گذارش کرتا ہوں تھوڑا سی میری بات سمجھ گوشش کریں میں ابھی آپ کو کہ جوش میں بندہ ہوش کھو جاتا ہے میں آرام سے پھر آپ کی خدمت بارش کرتا ہوں پوری کائنات کے چپے چپے پر جس نے لا الہ اللہ کا نفاظ کرنا ہے اسے مادی کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تھی اس بات کے پیچھے جو بات چھک ہے اس میں کوئی شک نہیں امام کی برکت سے لوگ اوپر روٹی بلتی اس میں کوئی شک چھک کی گجاش نہیں یہ تو میں بات کر کے اس جگلی بات بھی کرتا جو مادی صاحب دنیا کو سانس امام کی برکت سے مل پئی کائنات کی نبز حیات امام زمانہ کی برکت سے کر ہٹ جائیں امام زمان کرمیان سے مسیب سے ٹوٹ پڑے آسمان سے اس میں کوئی شک ہے خدا رہا ایسی بات کیجئے یہ لگوائیے یا امام منتظر الاجل 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 لگوا کر مومنوں کی بیماریاں دور کروائیے مومنوں کی پریشانیاں دور کروائیے مومنوں کے مسئلہ حل کرائیے جو عشق زیادہ دل ہو تو غازی کلم کے نیچے کھڑے ہو کر اکیلے نارے لگائیے ٹھیک ہوگی یہ بہت ضروری ہے کوشش کی یہ پہلے بھی بہت گا بات پہنچ گئی چھوٹا سا واقعہ سنو یہ بس ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں ایسے تو نہیں کوئی در دیکھتا ہے کوئی در دیکھتا ہے گھڑی دیکھتا ہے کوئی جمعائی لیتا ہے ایسے تو نہیں سنانا نکیم کی داتے ہیں محارفت کے محارفت تو باقی سے دعا میں مگواتا جاؤں پروردگار ہمارے ولی کی برکت سے امام زمان علیہ خلام کے وجود اقدس کی برکت سے جتنے مومنین تشریف فرواں ہیں ان سب کی پریشان میں تو پروردگار ہمارے وقت کی حجت کے وجود اقدس کی برکت سے جتنے مومن بیٹھے ہیں مکروز ہیں سب کے قض غیب سے ادافر بات دعا کی ایک اور کرتے جو جتنے ہمارے ورشات دنیا سے چلے رہے ہیں پروردگار جب ہمارے امام کا ظہور ہو قبروں سے کفر جارتے ہوئے مہدی کو لبیق کہتے ہوئے اٹھے لبیق 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 یا وارث خون حسین کہتے اٹھے مومن دعا کو جانتے اسی دعا پر چھوٹا سواہ جو میں کہہ رہا تھا میں ماجی اللہ کافی پڑھ گیا تھوڑا سواہ کیا دو جن میں مسئل کو اجازہ چاہوں گا ایران کے ایک عالم دین نے اپنی کتب میں لکھا ہے میرا جاننے والے کا کوئی مریض بیمار ہو گیا اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ محلے کے ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہو سکتا اٹھایا سیدھا تہران کے ہسپتال لے گیا وہاں ڈاکٹر سے پوچھا میرا مریض ہے اس کو داخل کرنا ہے اس کو داخل کیجئے آگے سے ڈاکٹر نے کہا میرے پاس جگہ نہیں ہے دو سو بیڈ کا ہسپتال ہے پہلے بھی مریض تین سو ہے جگہ ہی نہیں ہے اس نے کہا قریب ترین ہسپتال کوئی نہیں ہے تو مہربانی گروہ نے کہا میرے پاس جگہ نہیں ہے ترہ دل چاہتے کہیں لٹا دے ڈاکٹر راؤنڈ پہ آئے گا تو چھتر لے گا کہتے میں نے ایک ایسے کمرے میں جا کے لٹایا جہاں دو مریض ایک بیڈ پہ تھے زمین پہ جا کے لٹا دیا چلو کسی وقت ڈاکٹر آئے گا راؤنڈ کرے گا ہو سکتے ہے یہ نہیں بولگا کہتے میں بھی کہیں نہیں جا سکتا تہران میں میرے گھر کے کری ہسپتال تھا اس لئے میں نے یہی مناسب سمجھا یہیں آئی جائے گا مریض میرا کرانے لگا کراتے کراتے میں بھی رونے لگیا روتے 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 کہتے اچانک میری آنکھ لگی جیسے بندہ ہلکا سو ہلکا سا جاگتا ہے کہتے اسی کفیت میں میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہیں مجھ آکے کہتے ہیں تو ان ڈاکٹروں سے علاج کرا تب ہی رہے اس کا علاج تو تیرے گھر میں موجود ہے اس نے کہ وہ کیسے کہتے پھر نیند میں یہ دیکھ رہو ہلکی نیند میں ہلکہ جائے وہ کیسے اس نے کہ تری علماری میں دعائے ظہور امام زمانہ رکھی ہے پڑھ کہ پھوک مریض پہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کہ 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 میں اس کی فوٹو کاپیاں کرانا تین سو کاپیاں سارے مریضوں کے لوائکین کو دیکھنا دینا وہ اپنے مریضوں جو پڑھ کے پھوکیں گے کہتے میں پھر ایسے چونکہ دیکھا مریض کرا رہے کہتے میں اس کو چھوڑ دیا میری جیم اتنے پیسے سے جتنی فوٹو کاپیاں ہو سکتی تھی علماری کھولی سامنے دعا رکھی تھی اللہ حمد حجت ابن حسن حسن سلام سالی دعا وہ جو لکھی تھی میں اٹھائی فوٹو کاپیاں کرائیں فوٹو کاپی کرائیں آیا ہنسپتال میں اپنے مریض پڑھنا شروع کہ اللہ حمد حجت ابن حسن پڑھ کے پورا پھوکا دیا کہتے پھوکا دیتا جا رہا مریض ٹھیک ہوتا جا رہے کسی پیر نے پھوکا نہیں دیا کسی سید نے پھوکا دیا حکم تھا تو دے پھوکا دیتا جا رہا کہتے وہ ٹھیک ہوتے ہوتے وہ تو بیٹھا کہتے میں چل مجھے بھاب رہے چاہتے ہر صاحب یہ آن دا ریکارڈ باتیں اس دخاری نے کبھی وہ بات نہیں کی جو ہماری قطب میں موجود نہیں کہتے میں مریض کو لگا بھون پہ آنے والے ڈکٹر کہتے میں بلکل ٹھیک ہوں کہتے پتہ نہیں کیا ہوا میں بس ٹھیک ہی ہو گیا کہنے گا چاہتے تو دو مل بیٹھ میں ابھی آیا کہتے میں وہاں گیا ہر مریض کے پیچھے اس کی آنے میں کتری برکت ہو کہنے لگا بس کیا ہوا میں تو اپنے مریض کو گھر لے گیا ٹھیک پی تیس دن بعد ایم مست خون آیا کیا کر گیا تو اس نے کہا ہزپتال ہی خالی ہو گیا دال ساری یقین دیے بابا جو آپ اس بات پہ یقین نہیں کرتے سردد دو ڈسپرین کھا کے دیکھ لینا اگر ڈسپرین چھ کر سکتی ہے امام زمانہ کی دعا ظہور کی دو ڈسپرین سے زیادہ ہو ہم اس کہتے پتہ میرا ہزپتال خالی ہوگا کیا کیا ہزپتال میں کچھ نہیں کیا میں فوٹو کپی کر آکے ہر مریض نے نوحقین کو دیوا دی اپنا نصیر بات کرنے لگا ہزپتال جب جاؤ ہر قسم کا وارڈ ہوتا دل وارڈ ہوتا آن کا وارڈ ہوتا کان کا وارڈ ہوتا دماغ کا وارڈ ہوتا اور کئی نور سرجلی کتنے بلنے وارڈ ہوتے ہیں اب مجھے نہیں پتہ کتنی بیماروں کا علاج ہے ظہور امام زمان بس جتنے میں کہہ گیا اتنا ہی کابو کر لو سمال رگڑی باتے مرح امام تمہارے وہ سارے گناہ نے کبیر اور صغیر امام فرما دے جو مولا تک پہنچنے میں رکاوٹ کون امام یہ تو سرکار کے چند فضائل کی گاتے تھی کون امام کائنات کا سب سے بڑا ازادار امام زمان مجلس سوئی آدم کل کہیں اور سنو گے پڑھنے والا پڑھے گا فضائل پہ نعرے لگاؤ گے مسئل پہ گریہ کرو گے چلے جاؤ گے اگلے دن اور اس پہ بعد جو تمہارے وقت ہوگا ہسو گے بھی دنیا ابھی کام بھی کرو گے کیا کریں انسان مجبوری ہے جتنے بڑے ازادار بننا چاہے ہم نہیں بن سکتے سب سے بڑا ازادار وہی ہے جو صبح سے شام شام سے صبح پانی میں ہی خون دوتا ہے کتنا بڑا خود اندازہ کرو کتنا بڑا ازادار ہو بھار امام زمانہ پانی کی وجہ پور کبھی کبھی میں نظیب سوچتا ہوں پاک رسول خدا کی شہادت کا درد مولا علی کو بھی تھا سیدہ کائنات کو بھی تھا سیدہ کی شہادت جب ساتھ شام ہو جب علی کو دو درد مل گئے علی کی شہادت کے بعد حسن کو تین درد مل یعنی نانو کی شہادت کا درد بابا کی شہادت کا درد امہ کی شہادت کا درد اسی طرح سفر کرتے کرتے جن کربلا بابا کے ہو گیا سید سجاد مرک کا درد بن گئے ایک درد نہیں تھا سید سجاد سے جب پوچھا جاتا نا آقا کربلا میں آپ اینی شاہد سے کچھ تو بتائیے پہلے سجدہ روتے جی بھر کے روتے ساری آگے خون ہی خون ہو جاتا رو رو کے رو کے فرماتے کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں کوئی تھوڑا تو واقعہ نہیں ہوا امت نے وہ کام کیا جس کے دل میں جو آیا اس نے وہ ضرم کیا فرماتے میں چھوٹی سی بات سرگاز علماتی اس وقت میرے بابا کی گریبی دیکھنے والی تھی جب میرے بابا کربلا پہنچے نا بنی اس سرکر لوگ انہیں آن کہا کہ سرکار ہم آپ کی زیارت کے مشتاق تھے سرکار ہماری سواتین اندر مستورات کی زیارت کی مشتاق اگر ہی جاتا تو دو شام کو آ جائے سرکار نے فرما ٹھیک شام کو آنا بچے لیتے آنا کہتے کیا درد سناؤ اس سے بڑا نیہائی سب کیا سناؤ سکت اتنے چھوٹے سے وقت میں بچے لیتے آنا کہتے شام بن یسر کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کی آئے امام حسین علیہ سلام نے حکم دیا بچوں کو کہا آؤ میرے قریب بیٹھو سکت سجاد سر مجھ بیٹھائے اسے بڑا مکیا درد سناؤں چھوٹے بچوں کو کتنا مظلوم ہو گیا تھا میرا بابا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھا کہہ چیانے جہا ہم تمہیں بکھنے ہوئے کلیں گے کسی کا سر ہوگا کسی کا باجو ہوگا کسی کا جس کا کوئی حصہ ہوگا کھیل تے کھیل تے جانا تمہاری کھیل بھی ہو جائے گی ہمارا تجنگ جو تے آپ کو سے دعا مانگو اللہ کرے سب کار چند آئے آگے ہمارے 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 ہمارے